السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز میں ہوں زشان شہباز کراچی عزیز آباد ایک نمبر انڈسٹری ایریا میں ان لیگل بلڈنگ کے اندر مزرے سہت برف کارخانہ چل رہا ہے جبکہ بلڈنگ کی حالت آخری مراحل پر ہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو نمان شہزاد کی اس ریپورٹ میں قرنگی تھانا زمان ٹاؤن کی دبنگ کاروائی قرنگی تھانا زمان ٹاؤن کے ایسے چو صاحب نے چوویس گھنٹے کے اندر عبدالحسن وال عبدالرشید عمری چار سادہ کو بازیاب کرا لیا ایسیس پی کورنگی نے بچے کی بازیابی اور ملزم کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے لیے فرس ریوارڈ ریکومنڈ کا اعلان کر دیا ہے پنجاب کرونہ سے بچاؤ کے انجیکشن بلیک میں فروغ کرتے ہوئے چھ ملزمان رنگو ہاتھیں گرفتار ہو گئے ملزم بارہ ہزار مالیت کا انجیکشن دھائی سے تین لاکھ روپے میں بیچ رہے تھے سکھر سالہ پر کے قریب انیس سالہ نوجوان کی تشدد شدہ لاش برامت پولیس نے لاش تیویر میں لے کر اسپطال پوچھا دی آئیے دکھاتے آپ کو سید نصیر حسین زیدی کی اس ریپورٹ میں ازاد کشمیر تحصیل ممتاز آباد پلنگی سے تعلق رکھنے والے فوجی حوالدار راجہ افتخار روپیال لیپا سیکٹر میں شہید ہو گئے جنازہ کہوٹا ان کے ابائی گاؤں ممتاز آباد میں آدھا کیا گیا نماز جنازہ آدھا کرنے کے بعد پاک آرمی کے دستے نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور سرامی پیش کی آخر کار اٹلی نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا اٹلی کے ڈاکٹروں نے ادارہ سہت کے آرمی قانون کی تکمیل نہ کرتے ہوئے کرونا وائرس سے مرنے والے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جس سے پتہ چلا کہ یہ وائرس نہیں بلکہ بیکٹیریا ہے جو کہ خون کو جمع کر موت کا سبب بنتا ہے ڈاکٹرز کا ہی کہنا ہے کہ انٹی بیکٹریل جیل اور کلولوڈائر اوکسائیڈ اس وابا کو ختم کرنے میں مفید ہے اسی کے ساتھ مجھے زشان شہبات کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے جی ڈی نیوز اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات